اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو چینل کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں السلام علیکم آج میں بناؤں گی دوا کیمہ اس ریسیپی کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے کیمہ ایک پاو میں نے بیف کا کیمہ استعمال کیا ہے ٹیمارٹر تین سے چار درمیانیں بلینڈ کیے ہوئے رہی دو سے تین کھانے کے چمچ اسے بھی آپ پھیٹ لیں تین آدھا کپ پیاز ایک درمیانی جیسے میں نے فود پروسیسر میں چاپرائز کر لیا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ بھنا اور کٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چوتھائی سے آدھا چائے کا چمچ ہرہ دنیا دو کھانے کے چمچ دوے پر تیل لال کر اس میں پیاز شامل کریں اور ایک سے دو منٹ تک سودھے کر لیں اس کے بعد اس میں ادھرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں کچھ دیر سودھے کرنے کے بعد اس میں آپ کیمہ ڈال دیں میں نے کیمے کو بوش کر کے اچھی طرح سے اس کا پانی نکال دیا ہے کیمے کو رنگ اپدین ہونے تک بھولتے رہیں اس کے بعد اس میں بلینڈ کیے ہوئے ٹیماتر ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر کٹا دھنیا کٹی لال مرچ اور نمک شامل کر کر اچھی طرح سے مکس کر لیں کچھ دیر بھوننے کے بعد اسے کور کر کر ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں کیمہ ٹیماتر سب اپنا پانی چھوڑیں گے یہ اسی میں بک جائے گا جب تمام پانی خوش ہو جائے تب اس کے اندر دہی شامل کریں گرم مسالہ چار سے پانچ ہری مرچیں کسوری میتھی ہرا دھنیا یہ تمام چیزیں شامل کر کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں یوزولی کیمہ جب اسٹریٹس وغیرہ پر ملتا ہے تو یہ بڑے طبی پر بنایا جاتا ہے اور اس کے لئے کٹا کٹ والے جو اسکریپر ہوتے ہیں ان سے اینک کوٹا جاتا ہے اسی وجہ سے اس میں پیاز ٹیماتر ہری مرچیں ہرا دھنیا وغیرہ موٹے موٹے پیسز میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد ان اسکریپر سے جس طرح کٹا کٹ بنایا جاتا ہے اس کو کوٹا جاتا ہے تو تمام اجزہ اچھی طرح سے اس کیمے میں مکس ہو جاتے ہیں ہم یہاں پر اسکریپر یوز نہیں کر رہے ہیں نورملی میں نے وڈین سپون یوز کیا ہے اس وجہ سے میں نے تمام چیزیں پہلے سے ہی چوپ کیوی یا بلینڈڈ یوز کی ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح پکانے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لئے دوبارہ دم پر رکھیں اور پھر انہیں گرمہ گرم سرف کریں اگر آپ کے پاس بڑا توا اور کٹا کٹ والے سکریپر یا سپونز موجود ہیں تو پھر آپ اس میں ہاتھ کا کٹا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اس میں تمام مسالوں کے ساتھ ہوتنے سے اور بارک ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانک یو